السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتی ہوں کہ آپ بہترین ہوں گے مزے میں ہوں گے یہ مرد مجھے نہیں چھوڑیں گے عائشہ عمر کا پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا عائشہ عمر نے اداکاری چھوڑ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیوں پاکستان کی سوسائیٹی پر پاکستان کے مردوں پر جو ہے اتنی کڑی تنقید کر رہی ہیں کہتی ہیں کہ مجھے وہ چھوڑیں گے نہیں کہتی ہیں کہ وہ بے ہیں کہتی ہیں کہ ہم سیکیور نہیں ہیں کیا واقعی عائشہ عمر صحیح بول رہی ہیں ہم پاکستان میں سیکیور نہیں ہیں پاکستان کی خواتین سیکیور نہیں ہیں یہ کیا فضولیات اور بکواسیات کر رہی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک اپنی چینل کو اپنی چینل ہے نا سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں بیل کی آئیکن کو کلک کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں پاکستان کی معروف عطاکارہ آئیشہ عمر جو تھوڑا سام کو بتاتی چلوں کہ بولڈ کپڑے بلکہ بولڈ نہیں واہیات ننگے بے ہیا بکنی ٹائپ کپڑے پہننے کو جو ہے وہ ترجیح دیتی ہیں عوام ان کی اس چیز کو سخت نا پسند کرتی ہیں عوام ان کی اس چیز کو بہت ہی جو ہے ڈس لائک کرتی ہے کہ آئیشہ عمر جو ہے پاکستان میں بھی بے ہیای کو پرموٹ کر رہی ہیں بے ہیا کپڑے پہنتی ہیں نا ہونے کے برابر کپڑے پہنتی ہیں اور جب پاکستان سے باہر جاتی ہیں تب تو وہ کپڑے اتاری دیتے ہیں یہ عوام مختلف پلیٹ فارمز پر ان کے حوالے سے آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں کومنٹس بھی کرتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں اب وہ کہتی ہیں کہ پاکستان چھوڑنے کا ارادہ کریں یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ اگر وہ پاکستان چھوڑنے کا ارادہ کرتی ہیں ان کے اپنی مرضی ہے کوئی پہلا بندہ نہیں ہے جو پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ ملک خواتین کے لئے محفوظ نہیں لگتا اس کے ساتھ میں مجھ سمیت بہت سارے لوگ ایگری نہیں کرتے ڈسیکری کرتے ہیں وہ کہتی ہیں جی پاکستان ایک محفوظ ملک نہیں ہے خواتین کے لئے یہ بلکل ایک جھوٹی بات ہے پاکستان میں بہت ساری خواتین رہتی ہیں جو بحفوظ بھی ہیں اپنی مرضی کے کپڑے پہنتی ہیں اپنی مرضی سے پڑھائی کرتی ہیں اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں مردوں کے بیچ میں رہ کے کام کرتی ہیں ہاں اگر اب آپ چاہتی ہیں کہ بکنی پہن کے پاکستان میں گھوما جائے پاکستان کے بیچیز پہ جو ہے وہ لیٹا جائے وہاں پہ جس طرح سے انگریز جو ہیں وہ سن بات لیتے ہیں وہ لیا جائے تو میرے خال میں وہ پاسبل نہیں ہے اس کے حوالے سے یہ شاید بات کر رہی ہیں انہوں نے ایک یوٹیوب پورٹکاسٹ میں جو ہے وہ حصہ لیا اور وہ کہتی ہیں کہ جی پاکستان میں خواتین کو بہت ساری مسائل جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں ہم مسائل پہ بات کر سکتے ہیں لیکن جو مسائل انہوں نے پیش کی ہیں وہ بہت ہی تھوڑے سے لوگوں کو ویڈ زیادہ منتب تھوڑے نہیں زیادہ ہی لگے ہیں آئیشو امر نے کہا میرا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں یہ ہے کہ میں یہاں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی چاہتی ہوں سڑک پر چل سکوں میں تب آپ سڑک پہ نہیں چل سکتی ہیں اچھا باقی خواتین تو سڑک پہ چلتی ہیں چہل قدمی کر سکوں ساری دنیا چہل قدمی کرتی ہے ووک کرتی ہے سڑک پہ ہی کرتی ہے اب آسمان پہ تو نہیں کرتے وہ کہتی ہیں کہ یہ ہر کسی کی بنیادی ضرورت ہے کہ کھلی ہوا میں ووک کی جائے بلکل جی آپ کھلی ہوا میں ووک کریں لیکن جو کپڑے بہن کے آپ ملائکہ اروڑا کی طرح ووک کرنا چاہتی ہیں تو پھر ملائکہ اروڑا کے پیچھے بھی بہت سارے لوگ پڑے ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ انتہا یہ سوسناک بات ہے کہ مجھے گاڑی میں نہیں بیٹھنا سائیکل چلانی ہے پاکستان میں اگر میں آپ کو بتاتی چلو لہور میں ایک پرنسپل ہے جو یہاں سے جاتی ہیں لہور کی سڑکوں پر سائیکل چلاتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں لہور کر آج چیز اسلام آباد ہار جگہ پر سائیکل چلاتے ہیں لیکن کپڑے پر پورے پہننے ہوتے ہیں جو آپ کا سوسائیٹی ہوتی ہیں کچھ کلچر ہوتا ہے اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ انگریز جس طرح سے کپڑے پہنتے ہی نہیں ہیں اب وہ چیز کو اٹھا کر یہاں پر لے کر آ جائیں آپ چھو پیس پہن کے جو ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے نہ ہونے کی برابر جیسے آپ کپڑے پہنتی ہیں وہ بہن کے اگر آپ سائیکل میں بیٹھ کر سائیکل چلائیں گی تو دنیا میں کہیں چلائیں گی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہمارا ایشیا میں خصوصاً دو چار ملکوں میں چلائیں گی تو وہاں کے نومز ایسے نہیں ہیں وہاں کا کلچر ایسے نہیں ہے اور آپ ادھاکارہ بنی ہیں پاکستان میں انہی لوگوں کے ساتھ رہتی ہوئی آپ ادھاکارہ بنی ہیں پورے کپڑے پہن کے اب اچانک سے آپ کو پتہ نہیں ہماری ایلیٹ کلاس کو اچانک سے کس نے کہا دیا کہ کپڑے اتار دو ننگے ہو جاؤ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ موڈرن ہو جائیں گے 32 ملک الحمدللہ گھوم چکی ہوں کچھ ایک ملک میں بھی کوئی ایک تصویر بھی میری ایسی میرے پاس کوئی ایسے کپڑے ہی نہیں ہیں آپ کیا کریں گے کوئی آپ کو روک نہیں سکتا لیکن مطلب I don't like to expose my body مطلب آپ کی اپنی چیزیں اچانک سے موڈرن ازم جو ہے وہ جوڑ دی ہے ہماری ادھاکاروں نے ننگے پن سے تو دیفنیٹلی پھر جب آپ ایک جگہ پر ایک عجیب چیز کریں گے تو لوگ آپ کو دیکھیں گے بھی پھر آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں نکال سکتے آئیشہ کی اس بات پر لوگوں نے بہت تنقید کی ہے وہ کہتی ہیں کہ بلکل یہ غلط ایکسپیرنس شیئر کر رہی ہیں دنیا میں غلط بات پورٹرے کر رہی ہیں کہ پاکستان میں خواتین جو ہے وہ آزادی کے ساتھ سانس نہیں لے سکتی انہوں نے کہا کہ جی میں سائیکل چلانا چاہتی ہوں سڑک پر میں سائیکل کیوں نہیں چلا سکتی یہاں تک کہ پوش علاقوں میں بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے پتہ نہیں آپ کہاں پہ رہتی ہیں کون سے پوش علاقے کی بات کر رہی ہیں ہم نے تو یہاں پہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے وہ کہتی ہیں صرف کوویڈ کا وقت ایسا تھا جب ہم سڑک پر ہیلک ایدمی کر سکتے تھے اور سائیکل چلاتے تھے ہم میں اس پہ کیا کومنٹ کروں لوگ ان کو خود ہی جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا یہاں پاکستان میں خواتین لڑکوں کی وجہ سے پاک نہیں جا سکتی ہیں کچھ لڑکی آواز دے کسنا شروع ہو جاتے ہیں بھئی آپ اچھی سوسائٹی میں ہوں یا آپ کہیں پہ بھی ہوں مختلف پولس نے ایپس وغیرہ جو ہیں وہ بنائی نہیں ہے جہاں پر بھی کوئی آواز کستہ آپ کے پیچھے آتا ہے آپ پولس کو انفارم کر سکتے ہیں سوسائٹی اگر آپ کسی اچھی سوسائٹی میں رہتی ہیں وہاں پر گارز کو انفارم کر سکتے ہیں آیشہ عمر نے دورانے انٹرویو کہا کہ مجھے کراچی میں زہری عذیت اور انزائٹی ہوتی ہے ہمیں اس پہ کیا کہوں انہوں نے کہا کہ مرد کبھی نہیں سمجھ سکتا کہ ایک پاکستانی عورت کن حالات میں بڑی ہو رہی ہے اچھا جن کی بیٹیاں ہیں جن کی بہنیں ہیں بیویاں ہیں مائیں ہیں وہ شاید سمجھ جائیں گے اچھا لیکن پھر بھی بطور عورت آپ وہ محسوس نہیں کر سکتے ہر سیکنڈ ایک عورت خوف زدہ ہے آیشہ دو چیزوں کو ہم آرام سے بسوں میں سفر کر سکتے ہیں میرے ساتھ کراچی میں دو بار ڈکیتیاں ہوئیں مجھے لوٹا گیا میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کب دن آئے گا جب میں اپنے ملک میں بغیر کسی درکے پھر سکوں گی اغوارے پچھوڑوں کا کوئی خوف نہیں ہے دو چیزوں کو مکس نہ کریں کراچی میں پاکستان کے کچھ حصوں میں ایسے حالات ہیں لیکن آپ کہتی ہیں کہ آپ واک نہیں کر سکتی تین سڑک پہ آپ نے سائیکل چلانی ہے مطلب آئے 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 کینوٹ انڈسٹینڈ کہ وہ کہنا کیا چاہتی ہیں داکارہ کے مطابق ان کی والدہ تیس سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی پھر دونے بچوں کو انہوں نے پالا ان کا بھائی جو ہے وہ پاکستان میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا اور وہ جو ہے نا یہاں سے موو آن کر گیا ڈنمارک منتقل ہو گئے جس کے بعد اب میں اور میری والدہ بھی پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں بلکل جی خوشی سے آپ کو چھوڑنا چاہیے وہ کہتی ہیں کہ جی حالات بہت بتر کرتی ہیں پاکستان کے پہلی بار تین سال کی عمر میں مجھے جنسی حرسانی کا سامنا کرنا پڑا تھا آئیشہ عمر نے کہا لہور میں ہمارے ہمسائی کے ملازم میں مجھے اور میرے بھائی کو چھونے کی کوشش کی تھی پاکستان خواتین کے لئے محفوظ ہے بہت ساری پرابلمز ہیں جو ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں آپ چلے جائیں امریکہ میں وہاں پہ الگ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی انگلینڈ میں الگ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی آپ یورپ میں چلے جائیں آپ انڈیا چلے جائیں پاکستان آ جائیں آپ ٹھائلنڈ چلے جائیں آپ چائنہ چلے جائیں جیپان ہر چگہ الگ پرابلمز ہیں لیکن اس طرح سے بیٹھ کر ساری زندگی پاکستان میں کام کر کے عزت شہرت پیسہ کمانے کے بعد جب ہم سو کارڈ ایلیڈ بن جاتے ہیں اور ایلیڈ کی ڈیفینیشن آج کل پاکستان میں یہ ہے کہ کپڑے تھوڑا سے کم پہنیں اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کی کپڑے پہن کے باہر کیوں نہیں نکل سکتے ہم اس طرح کی کپڑے پہنیں گے تو لوگ ہمیں سائیکل کیوں نیچے لانے دیتے ہیں یہ بہت مطلب عجیب سی اس میں میں کومنٹ نہیں کرنا چاہتی جس نے پاکستان چھوڑ کے جانا ہے بلکل جائے لیکن اس طرح سے پاکستان کو بدنام نہ کریں جہاں سے آپ کو رسک ملا جہاں سے آپ نے اتنا کمایا جہاں سے آپ نے اتنا کھایا اس کے بعد آپ بدنام کر رہی ہیں کہ جی پاکستان عورتوں کے لئے محفوظ نہیں ہے بہت غلط بات ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کس طرح مطلب کیا چاہتی ہیں وہ تو پاکستان میں ممکن نہیں ہو سکتا ایک کلچر ہے ایک نوم ہے اگر آپ کہہ دیں کہ بکنی پہن کے آپ نے بیچ پہ لیٹنا ہے وہاں پہ آپ نے ووک کرنی ہے وہاں پہ کسی نے سائیکل چلانی ہے تو یہ پھر پوسیبل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ جی اکل دے شہور دے آپ لوگ کی کیا رائے اس پہ بتائیں کیا عائشہ بالکل صحیح بول رہی ہیں اور اگری ویڈیو کا انتظار کریں see you in the next ویڈیو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں کومنٹ میں اپنا جو ہے نا آپ نے ریپلائی اپنا کومنٹ ضرور چھوڑنا ہے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل سکے کہ ہم سارے غلط ہیں یا عائشہ صحیح بول رہے ہیں